فلمی ٹاک کے ایک نئے ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے بات کریں آج کی سب سے بڑی خبر کی تو پرسانت ورما سینمیٹک یونیورس کی آنے والی فلم جس کا ٹائٹل ہے جے حنمان اس فلم کے ایک نئے پوشٹر کو ریلچ کیا گیا ہے آپ یہاں پر اس پوشٹر کو دیکھ سکتے ہیں اور اسی پوشٹر کے ساتھ میکرز نے یہ بھی کنفرم کیا ہے کہ اس یونیورس کی یہ فلم ہمیں 3D کے ساتھ آئیم ایس میں دیکھنے کو ملے گی آپ کو بتا دیں جے حنمان اس یونیورس کی تیسری فلم ہونے والی ہے جسے ڈائریکٹر پرسانت ورما ہی ڈائریکٹ کریں گے اور اس فلم میں بھی ہمیں تیجا سجا لیڈ رول میں دیکھنے کو ملیں گے ابھی تک اس فلم کی سٹارکاشٹ کو لے کر زیادہ کچھ ریویل نہیں کیا گیا ہے پر میکرز نے یہ کنفرم کیا ہے کہ جے حنمان کی سکرپٹ پوری طرح سے کمپلیٹ ہو چکی ہے اور میکرز نے اس فلم کے پری پروڈکسن کو بھی سٹارٹ کر دیا ہے تو دیکھنا ہوگا کہ اس فلم سے جڑی باقی اپ ڈیٹ ہمیں کب تک دیکھنے کو ملتی ہیں ویسے آپ اس یونیورس میں آنے والی کونسی فلم کے لیے ایکسائٹڈ ہے ہمیں کمنٹ میں بتائیں اور وہیں یہ سراج کی سپائی یونیورس کی آنے والی فلم وارڈ 2 سے ایک بڑی اپ ڈیٹ ہے آپ کو بتا دیں کچھ میڈیا ریپورٹس کی ماں نے تو کہا جا رہے کی وارڈ 2 کے میکرز ریٹی کروسن اور جونیور انٹی آر کو لے کر ایک بڑے سونگ کی پلاننگ کر رہے ہیں جس میں ہمیں ریٹی کروسن کے ساتھ جونیور انٹی آر ڈانس کرتے ہوئے دکھائی دیں گے اور کہا جا رہے کی یہ ڈانس نمبر ٹریپال آر کے سونگ ناٹو ناٹو کی طرح ہونے والا ہے جس میں ہمیں ریٹی کروسن اور جونیور انٹی آر کے کچھ دمدار موس دیکھنے کو ملیں گے آپ کو بتا دیں ابھی وارڈ 2 کے میکرز اس فلم کی سوٹنگ جو رو سورو سے کر رہے ہیں جسے ڈائریکٹر آیان مکھر جی ڈائریکٹ کر رہے ہیں اور وہیں اس فلم میں ہمیں ریٹی کروسن کے ساتھ جونیور انٹی آر اور کیارا اڑوانی لیڈ رول میں دیکھنے کو ملیں گی اور یس راج سپائی یونیورس کی یہ فلم ہمیں اگست دو آجار پچیس میں سینیما گھروں میں دیکھنے کو ملے گی ساروک خان اور سوہانا خان کی آنے والی فلم جس کا ورکنگ ٹائٹل کنگ بتایا جا رہا ہے اس فلم کو لے کر ایک بڑی اپ ڈیٹ ہے آپ کو بتا دیں کچھ میڈیا ریپورٹس کی معنی تو کہا جا رہے کہ اس فلم میں ساروک خان کا کیریکٹر ایک گری سیٹ کا ہونے والا ہے اور اس فلم میں ساروک خان کا لک اسی پرکار سے ہونے والا ہے جس پرکار سے ہمیں ساروک خان دون فلم میں دیکھنے کو ملے تھے آپ کو بتا دیں کنگ ایک ایک ایکسن انٹرٹینر فلم ہونے والی ہے جسے ڈائریکٹر سجائے گھوش ڈائریکٹ کر رہے ہیں اور وہیں اس فلم کو لگ بگ دو سو کروڑ کے بجٹ میں بنایا جائے گا جس کی سیٹنگ میکر ستمبر دوہ جار چوبیس سے اسٹارٹ کریں گے اور ساروک خان اور سوہانا خان کی یہ فلم ہمیں دوہ جار پچیس کے سیکنڈ آپ میں دیکھنے کو ملے گی وکرانت میسی کی آنے والی فلم دیسابر مطی ریپورٹ کی ریلیج ڈیٹ پوشٹ پون ہو چکی ہے آپ کو بتا دیں وکرانت میسی کی یہ فلم پہلے تین مائی دوہجار چوبیس کو ریلیج ہونے والی تھی پرمیکرز نے یہ پوشٹ ڈالتے ہوئے بتایا ہے کہ یہ فلم ہمیں تین مائی دوہجار چوبیس کو نہیں بلکی دو اگست دوہجار چوبیس کو سینیما گھروں میں دیکھنے کو ملے گی آپ کو بتا دیں دیسابر مطی ریپورٹ ایک ڈراما تھریلر فلم ہے جس میں ہمیں بکرانت میسی کے ساتھ راسی کھننا اور ردی ڈوگرہ جیسے کلاکار دیکھنے کو ملیں گے اور میری جیسے اس دیش میں کروڑوں ہیں جو ہندی ہی بولتے ہیں اور سمجھتے ہیں لیکن مجھے پورا وشواس ہے جب صاحب کہ ایک دن ضرور آئے گا جب ہندی ہماری پہچاند دوبارہ بنے اور تب انڈیا بنے گا بھارت بیدود جاموال کی فلم کریک کی OTT ریلیج ڈیٹ کنفرم ہو چکی ہے آپ کو بتا دیں بیدود جاموال کی یہ فلم ایک ایکسن انٹرٹینر فلم ہے جسے ڈائریکٹر آدیت دت نے ڈائریکٹ کیا ہے اور وہاں اس فلم میں ہمیں بیدود جاموال کے ساتھ نورہ فتحی اور ارجن رامپا لیڈ رول میں دیکھنے کو ملیں گے تو اگر آپ نے اس فلم کو تھیٹر میں مس کر دیا ہے تو آپ اس فلم کو 26 اپریل 2024 سے دیجنی پلس ہاٹی سٹار میں دیکھ سکتے ہیں اس کھیل کا صرف ایک رول ہے جیتے گا تو جیے گا میدان نے Rabb Muslimaurais ستر لاکھ روپے کا نٹ колیکشن کیا ہے اور اسی کے ساتھ میدان نے 12 دنوں میں بام ٹیسکر ہوڑے-تیس لاکھ روپے کا نٹ کا لیکشن اور 33 کر ہوڑے تیس لاکھ روپے کا گروہ kokihen کلیکشن کر لیا ہے اور وہاں میدان نے 12 دنوں میں ورلڈ وائیڈ باڈ ICK اس Scientific 50 الاکھ روپہ کا کلیکشن کر لیا ہے تو دیکھنا ہوگا کہ اجے دیوگن کی فلم میدان کا لائپ ٹائم باکس آفیس کلیکشن کتنا ہوتا ہے اور وہیں اچھے کمارہ ٹائگر سروپ کی فلم بڑے میاں چھوٹے میاں نے اپنے ریلیج کے باروے دن میں انڈین باکس آفیس پر 85 لاکھ روپے کا نیٹ کلیکشن کیا ہے اور اسی کے ساتھ بی ایم سی ام نے 12 دنوں میں انڈین باکس آفیس پر 56 کروڑ کا نیٹ کلیکشن اور 66 کروڑ 75 لاکھ روپے کا گروس کلیکشن کر لیا ہے اور وہیں بی ایم سی ام نے 12 دنوں میں اوورسیس باکس آفیس پر 30 کروڑ کا کلیکشن کر لیا ہے اور اسی کے ساتھ بڑے میاں چھوٹے میاں نے 12 دنوں میں ورلڈ وائٹ باکس آفیس پر 96 کروڑ 75 لاکھ روپے کا کلیکشن کر لیا ہے تو دیکھنا ہوگا کہ اچھے کمارہ ٹائگر سروپ کی فلم بڑے میاں چھوٹے میاں کا لائپ ٹائم باکس آفیس کلیکشن کتنا ہوتا ہے آج کے لیے بس اتنا ہی اگر آپ کو فلموں سے جوڑی چھوٹی موٹی اپ ڈیٹ جاننی ہو تو آپ ہمیں سوسل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں جس کا لنک آپ کو ڈسکرپسن میں مل جائے گا اور اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں